اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی سپیشل کھیر کی ریسپی پستے باداموں والی یہ کھیر بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو اس کے لیے ہم نے ٹو لیٹر لیا ہے دودھ فریش ملک ہے یہ اس کو ہم نے چڑھا دیا ہے چھلے پہ اور فلیم لگا دی ہے نیچے اس وقت فل فل فلیم پہ اس کو ہم بوائل کریں گے اور آئیس لیے ہیں ہم نے اس میں ہاف کپ ان کو ہم نے سوک کر دیا ہے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے کر دیں یا پھر کم از کم ہافہ ور کے لیے ضرور کریں سوک کرنے کے بعد ان کو ہم نے ہاتھ سے ہی ہلکا سا کرش کر لیا اور جیسے ہمارے یہ دودھ کے اندر بوائل آئے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اپنے رائس تو ساتھ ساتھ ہم اس کی سائیڈز کلیئر کرتے جا رہے ہیں تاکہ جو اس پہ مبالائی بغیرہ لگ رہی ہے آ رہی ہے اوپر وہ سائیڈوں پہ جلینا فریش ملک ہے یہ اس کے اندر فل کریم ہے اور اس کی سائیڈیں کلیئر کرنے سے اس کے اندر بڑی اچھی سی ربڑی ریڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر اب ہم نے جو ہاتھ سے کرش کیے تھے چاول ہاف کا ان کو اب ایڈ کر دیا ہے ان کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم سپون کو اچھی طرح سے ہلاتے جائیں گے تاکہ نیچے نہ لکیں چاول اور لگڑی کا سپون لیں یا اس طرح سے ڈوئی لے لیں مگر جو کھانوں میں عام استعمال ہوتی ہے وہ ڈوئی استعمال نہ کریں یا چمچ استعمال نہ کریں خاص طور پر وڈن سپون کیونکہ اس میں مرچ مسالوں کی جو سمیل ہے وہ آتی ہے اور وہ کھیر وغیرہ ہمیں ضرور آئے گی اس کے لئے ایک الگ سے رکھیں وڈن سپون جو کہ کھیر کے اندر یا کسی میٹھے کے اندر ڈالنا ہو تو اس کو اب ہم ہلاتے جا رہے ہیں میڈیم فلیم ہے اس وقت جیسے ہی اس میں بائل آئے گا تو ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے تاکہ اندر ہی اندر یہ کھیر پکتی رہے اور کبھی کبار اس کے اندر سپون ہڑائیں گے تاکہ نیچے لگے تو اب ہمارے جو رائس ہیں وہ گل چکے ہیں اور اچھے سے تھک بھی ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم سپون کو اس میں چلائیں گے تاکہ اس کی تھکنس اور زیادہ ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے جو رائس ہیں وہ میش ہوتے جائیں اور فلیم اس وقت بھی ہماری جو ہے وہ بلکل سلو ہے سلو فلیم پہ پکنے والی کھیر بہت ہی مزے کی بنتی ہے کرتی رہتی ہے اندر ہی اندر اور بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے جب اس کو کھائیں تو اس کے اندر بڑا ہی کریمی سا ڈیک چراتا ہے تو جو ڈوئی ہے یہ بہت زیادہ میشر کا کام بھی کرتی ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے شوگر چینی ہم نے ڈال دی ہے تقریباً ون کپ ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیں بعض لوگ پیٹھا زیادہ کھاتے ہیں بعض لوگ کم کھاتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی آڈ کر لیں جیسے ہی چاول ہمارے تیار ہوں اور تھوڑے سے ہم نے اس میں ریزن ڈال دی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیں تو اس کو اب ہم چینی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونے تک پکائیں گے تقریباً 20 منٹ لگ جائیں گے اس کے اندر اور سپون کو اس وقت ہم چلاتے ہی رہیں گے سلسل کیونکہ اس کے لگنے کا خطرہ ہے تو بہت اچھی سی تھک ہو چکی ہے کھیر اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے الائشی کا پاورڈر ہاپ ٹی سپون لیا ہے اس کے ساتھ بہت ہی مزے کی خوشب ہوا رہی ہے تو اس کو ایڈ کر دیا اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے پستا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے ڈال لیں ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا ڈال دیا ہے پستا اور ٹو ٹیبل سپون ہی بادام ہیں چھلکا اتار کے بلکل بار ہی کٹ لیا تھے تو ان کو ہم نے ایڈ کر لیا اب ایک سے دو منٹ ان کو اور پکائیں گے تو خیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی اس کو اب ہم سرب کریں گے خوبصورت سے مڈ پوٹ میں خیر بہت ہی اچھی لگتی ہے مڈ پوٹ میں اگر ڈالیں مٹی کے بھرتن میں تو خیر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کی خیر ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو ہم گارنش کریں گے اور یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے گرم کھائیں یا تھنڈا کھار کے کھائیں بہت ہی مزی کی لگتی ہے یہ ہر طرح سے ہی تو اس طرح سے آپ ہی بنا کے دیکھئے اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی بنیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ